اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو مجھے جانتے نہیں ہیں ان کے لئے اپنا تعریف دینا چاہتا ہوں پیشے سے میں ایک سیویل انجینئر ہوں اور بڑا لمبا عرصہ میں نے سعودی عرب میں گزارا ہے اور کئی پروجیکٹس آئیکونک پروجیکٹس میں نے کیے ہیں جو آپ کے ساتھ اس کے فوٹوز شیئر کروں گا اور تقریباً ایک دیڑھ دو سال سے میں ابھی انڈیا میں ہوں ابھی بھی میں اخامہ ہولٹر ہوں کیونکہ میرے پریویس کونٹریکٹس کے پیمنٹس آنے ہیں اس کے لئے میں فالو اپ میں ہوں جا رہا ہوں لیکن فیلحال میں انڈیا میں حدراباد میں اپنا اون کنسٹرکشن کر رہا ہوں کئی پروجیکٹس میں نے اب تک ایک دو سال میں سٹارٹ کیے ہیں کچھ کمپلیٹ ہوئے ہیں کچھ رن ہو رہے ہیں تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ مجھے کام چاہیے اور جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا مجھے جانتے ہیں نئی بھی جانتے ہیں تو ضرور آپ میری ہیلپ کیجئے اور میری ویڈیو فارورڈ کیجئے میرے کو ریکومنڈ کیجئے میرے کو ریکومنڈ اس لئے کیجئے کہ جو لوگ جانتے ہیں مجھے ان کو پتا ہے کہ میں ایک آنسٹ آدمی ہوں سنسیر ہوں ہارڈ ورکر ہوں اور جتنے بھی میں کام کرتا ہوں کنسٹرکشن کے علاوہ ہر کام میں میں غریبوں کا حصہ نکالتا ہوں تو انشاءاللہ یہ کام میں بھی میں ابھی نکال ہوئی رہا ہوں آگے بھی نکالوں گا زکاة سے زیادہ نکالتا ہوں 33% تک میں جو ہے اپنے ضرورتمند بھائی بہنوں کے لئے نکالتا ہوں اور رہی بات کانٹریکٹس کی کانٹریکٹ چھوٹا ہو بڑا ہو کسی بھی خسم کا ہو میں ضرور آپ کو کر کے دوں گا میرے کام میں اور دوسروں کے کام میں یہ فرق ہوگا میں اس کو جو ہے جو ٹائم فریم میں میں آپ سے اتفاق کروں گا اس میں کمپلیٹ کر کے دوں گا اور اس کو آنسٹلی کروں گا سنسیرلی کروں گا اور کالیٹی میں کوئی کامپرومائز نہیں کروں گا میں کام جو ہے یہ اپنا ذاتی کام سمجھ کے کروں گا نہ کہ میں نے کسی سے کانٹریکٹ لیا ہے بول کر نہیں کروں گا میں یہ سمجھوں گا کہ یہ میرا ذاتی اپنا گھر ہے یہ بن رہا ہے یا بیلڈنگ ہے یا اپارٹمنٹ ہے یا کمرشل کامپلیکس ہے تو یہ میرا ذاتی ہے تو میں اپنا ذاتی کام کی طرح کروں گا اور اچھے سے اچھے کر کے دوں گا تو آپ سب سے گزارش ہیں ضرور میرے کو پریارٹی دیں آپ کے پاس کسی بھی خسم کا کنسٹرکشن کا کام ہے یا آپ کے جاننے والوں میں دوستوں میں رشتدار میں کہیں بھی ہے تو ضرور میرے کو ریکمنڈ بھی کریں اور میری ویڈیو بھی فارورڈ کریں اور میں نے جو سعودی عرب میں کام کیے ہیں چند پروجیکٹس کے میں فوٹوز شیئر کرتا ہوں پلس یہاں پر جو کام کیا ہوں اور کر رہا ہوں اس کے بھی فوٹوز شیئر کرتا ہوں ضرور میرے سے کانٹیک کریں اور میرے کو کام دیں میں پرائز مارکٹ سے بہتر پرائز میں کر کے دوں گا اچھی کالٹی میں کر کے دوں گا میرے سے کانٹیک کرنے کے لیے میرا نمبر ہے سیون سکس سیون پائیف زیرو سکس ون سیون نائن سیون میں اور ایک دوسرا نمبر جو سعودی عرب کا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں اس پہ آپ واتس اپ کر سکتے ہیں یہ نمبر پہ بھی واتس اپ کر سکتے ہیں تو ضرور میری ہیلپ کیجئے اور میرے کو کام دلوائیے انشاءاللہ ہم اپنے ضرورتمند بھائی بہنوں کا خیال رکھیں گے ان کے آسو پہنچیں گے ہر کام میں کرتے ہیں اس میں بھی کریں گے تو ضرور میری ہیلپ کیجئے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 دوستو قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اڈرٹائے ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا کیا ہے قرآن شریف میں ہم کو سن سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹریز کرنا ہے تو ہم سہی جا کے مسلمان بن سکے ونہا ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہنگے اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو پتا نہیں چلے گا آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا اور ایک عجیب بات یہ ہے جو آدمی جی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دیکھا دیتا ہے اتنا ویشن اس کو نصیب ہوتا ہے بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ انہیں پریشانیاں دور کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شریف پڑھنے کے وجہ سے ختم ہوتا ہے آپ لوگوں سے بجارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبر اس کے اوپر ان کو کنٹا کریں چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یوکے میں ہو یا یو ایسے میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو آپ لوگوں سے بجارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے میں اپنے چینل کے اوپر فرس پرچار کرتا ہوں دوسری بات اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں اگر آپ انڈیا کے ہے تو انڈیا کا نمبر ہے پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے یوکی کے ہے تو یوکی کا نمبر ہے گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے کسی سے ہی پڑھ لیں پردیدار خواتین بھی پڑھا رہی ہے مرد ازادی پڑھا رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ ہو یا میں ہو ضرور پڑھنا چاہیے پڑھنا بہت بڑی غلطی ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین ساری طریقہ اللہ کے لئے لیکن اگر آپ گلتی پڑھ دیں گے تو ساری طریقہ اللہ کے لئے ہو جائے گی تو میرے کو ماف کریں اور میرے لئے بھی دعا کریں اپنی لئے بھی دعا کریں اللہ ہم تو ہدا دے آپ سے محبت دے اور قرآن شریف سے عشد دے سکھا سمجھا بڑا عمل کا آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز وجل کا کلام ہے اس کے فقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی ضروری قواعد تجوید کی ریایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے قرآن میں اللہ عز وجل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ہم نے اسے ترطیل کے ساتھ نازل کیا ہے اس سے واضح ہے اور ترطیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اور قرآن کی تلاوت اتمنان سے صاف صاف کیا کرو ترطیل کی تفسیر حضرت علی کرماللہ وجہو کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے تو ترطیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے لیکن اگر تلاوت تجوید کی ریائت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زیّنُ الْقُرْآنَ بِأَسْوَاتِكُمْ ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو وَحَسِّنُ الْقُرْآنَ بِأَسْوَاتِكُمْ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اِنَّا لَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْمٍ مِّمْ مُتَّكِرَ اِقْرَأُ الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَسْوَاتِهَا قرآنِ قریم کو عربی لہجے میں پڑھو محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستقق سواب نہیں ہے